بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کمیشنر راولپنڈی آلیا قطلی چھٹا نے آج بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے آلیا انتخابات میں دھاندی کی حوالے سے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مجھ پر شدید دباؤ ڈالا گیا تھا اور میں نے پاکستان میں چھرا گھنپا ہے اور میں نے جو ہے بہت بڑی غفلت کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سرسو پر نماز پڑھنے کے بعد تو میں خودکشی کرنے جا رہا تھا لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ میں کیوں یہ جرم کروں کیوں نہ عوام کے سامنے تمام وہ شوائد لے کر آؤں اور یہ ویڈیو آپ کے دو کلپس میں آپ کو سوچنا میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھنپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کمیشنر شاہب یہ بتایا بات کریں دو بات کریں دو جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی ہے ظلم میں جو لوگ شامل ہیں کیا پولیس بھی شامل ہیں یہ کہاں اور اتنا پریشن تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دخواہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیورو کریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بڑھا بیورو سننے کے بعد ناظرین یہ بات بلکل صاف اور صفاف اور واضح ہو گئی ہے اگلے ہفتے انیس فیبرری کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں جو ایک الیکشن پیٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں ازتدا کی گئی تھی کہ موجودہ حالیہ جو انتخابات ہوئے تھے اس میں دھاندی کی گئی تھی تو لہذا اس کو کلدم قرار دیا جائے اور جو بھی حکومت بننے جاری ہے اس کو سٹے کریں اس پروسس کو سٹے کریں تو ایک بہت بڑا ثبوت آ گیا ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب اس میں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی اور اب پاکستان کے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت آ گیا ہے اس میں اب اور کیا ہو سکتا ہے ناظرین تو یہ جتنے بھی انتخابات میں دھاندی ہوئی ہیں کمیشنر راویٹ پر انہوں نے آج انکشاف کیا ہے کہ کس طرح یہ اس آلیہ انتخابات میں دھاندی کی گئی ہے تو یہ ہوگا کہ چیف جسدہ پاکستان اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں